کے اندر لیکچر نمبر ٹو ہمارے پاس ہے آئینک ریڈیس اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ تھرٹیکل جپٹر ہے بچو تو اس لیے دھیان دیں تو آپ کو کلاس میں بیٹھے بیٹھے یاد ہو جائے گا آئینک ریڈیس کیا ہوتا ہے دیکھیں اس سے پہلے ہم آٹامک ریڈیس پڑھ چکے ہیں ایوریج ڈسٹنس بٹوین دہ نیوکلیس اینڈ آؤٹر موسٹ الیکٹران تک جو ایک ایوریج ڈسٹنس ہوتا ہے کسی بھی آئین کے اندر اسے آئینک ریڈیس کہتے ہیں لیکن اگر کسی ایٹم کے اندر یہ ڈسٹنس ہو تو اسی کو آٹامک ریڈیس کہتے ہیں تو ہمارے پاس آئینک ریڈیس کے دیفینیشن ہے ایوریج ڈسٹنس بٹوین دہ نیوکلیس اینڈ آؤٹر موسٹ الیکٹران ان آئین اس کالڈ آئینک ریڈیس اب آئین دو ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے فرام ڈیئر پیرنٹ آئٹم جس سے وہ بنتا ہے یا فرام ڈیئر اٹامک ریڈیس جیسے ریڈیس آف کیٹ آئین is always less than from ڈیئر اٹامک ریڈیس یا فرام ڈیئر پیرنٹ آئٹم بھی لکھ سکتا تھا آپ کو ایگزمپل دیں سمجھانے کے لیے ایک ایگزمپل دیں کہ سوڈیم ایک آئٹم ہے اس کا ریڈیس ہے 1.54 اینک سٹرانک جب اس سے ایک الیکٹران نکال دیتے ہیں تو این اے پازیٹیو یہ کیٹ آئین بن گیا یہ ایک آئین بن گیا اس کا ریڈیس ہے 0.95 اینک سٹرانک تو کیٹ آئین کا ریڈیس چھوٹا ہے یعنی کیٹ آئین کا ریڈیس ہمیشہ کم ہوتا ہے فرام ڈیئر پیرنٹ آئٹم اس کی وجہ کیا ہے بچوں ان کیٹ آئین آپ کو پتا ہے ایک تو بڑی آسان ریزن میں بچوں کو سمجھاتا ہوں وہ بھی لکھ سکتے ہیں اگر بھول جائے ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں پروٹان زیادہ ہوگے الیکٹران کم ہوگے نیوکلیس کی طرف فورس بڑھ جائے گی جب نیوکلیس کی طرف فورس بڑھ جائے گی تو سائز چھوٹا ہو جائے گا یہ بھی دے سکتے ہیں ادروائز ان کیٹ آئین آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک الیکٹران نکلے گا تو ایک شیل کم ہو جائے گا ایک شیل کم ہونے کا مطلب ہے نیوکلیس میں اور سب سے بار والے الیکٹران کے درمیان دسٹنس کم ہونے کے جیسے فورس بڑھ جائے گی تو اس لیے جب ان کے درمیان ایک شیل کم ہو جائے گا تو شیلڈنگ افیکٹ ڈگریز ہو گیا لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا شیلڈنگ افیکٹ کیا ہوتا ہے نیوکلیس میں اور سب سے بار والے الیکٹران میں فورس اف اٹریکشن کم ہو جائے شیل کے آنے کو جسے اسے شیلڈنگ ایفیکٹ کہتے ہیں شیل بڑھیں گے شیلڈنگ ایفیکٹ بڑھے گا شیل کم ہوں گے شیلڈنگ ایفیکٹ کم ہوگا یا آپ یہ سمجھ لیں کہ نیوکلیس سے جتنا دور جاتے جائیں گے شیلڈنگ ایفیکٹ بڑھتا جائے گا نیوکلیس کے جتنے قریب آتے جائیں گے شیلڈنگ ایفیکٹ اتنا کم ہوتا جائے گا تو اس لیے جب شیل کم ہو جائے گا تو شیلڈنگ افیکٹ ڈیکریز کر جائے گا جب شیلڈنگ افیکٹ ڈیکریز ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے نیوکلیس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں افیکٹیو نیوکلیر چارٹ جس کو ہم نیوکلیس کی طرف فورس آف اٹرکشن کہتے ہیں وہ بڑھ جائے گی یہی وجہ ہے کہ اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے ریڈیس آف این آئین پہ آتے ہیں ہمیں بتا ہے بچو این آئین ہمیشہ سائز میں بڑا ہوتا ہے فرام دیئر اٹامک ریڈیس اس لیے میں نے لکھا ہے کہ ریڈیس آف این آئین is always greater than فرام دیئر اٹامک ریڈیس یا فرام دیئر پیرڈ اٹم ایکزمپل کے طور پہ جیسے ہمارے پاس ہے کلورائیڈ اٹم تو دیکھیں اس کا ریڈیس ہے پوائنٹ نائن نائن اینگ سٹرونگ جب اس میں ایک الیکٹران ایڈ ہو جاتا ہے سی ایل نیگٹیو بن جاتا ہے 1.81 اینگ سٹرونگ ہو جاتا ہے تو دیکھیں این آئین کا ریڈیس ہمیشہ بڑا ہوتا ہے فرام دیر اٹامک ریڈیس اس کی ریزن کیا ہے ایک تو بڑی آسان سی بات کہ بچوں اس میں الیکٹران زیادہ ہو گئے پروٹان کم ہو گئے نیوکلیس کی طرف فورس کم ہو جائے گی جب نیوکلیس کی طرف فورس کم ہو جائے گی تو سائز جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا کیونکہ وہ الیکٹران نیوکلیس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو رہے اثروائز این آئین شیلڈنگ افیکٹ انکریزز یہاں بچے سوال کرتے ہیں سار شیل تو نہیں بڑھا بچوں شیل چلیں ٹھیک ہے شیل بڑھنے سے شیلڈنگ افیکٹ بڑھتا ہے لیکن اگر الیکٹران کسی چیز میں ایڈ ہونے سے ان شیل کے درمیان رپلجن آ جائے جسے ہم انٹر الیکٹرانک رپلجن کہتے ہیں تو شیل کے درمیان گیپ بڑھ جاتے ہیں جب گیپ بڑھ جاتے ہیں تو نیوکلیس سے آؤٹر موسٹ الیکٹران تک ڈسٹنس تو بڑھ گیا جب نیوکلیس سے آؤٹر موسٹ الیکٹران تک ڈسٹنس بڑھ جاتا ہے تو بچوں ایک قسم کا شیلڈنگ افیکٹ انکریز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کہا شیلڈنگ افیکٹ انکریز ہو جاتا ہے جب شیلڈنگ افیکٹ انکریز ہو گیا تو افیکٹیو نیوکلیئر چارج کیونکہ نیوکلیئس سے آوٹر موس الیکٹران تک ڈسٹس بڑھ گیا تو شیلڈگ افیکٹ انکریز ہو گیا افیکٹیو نیوکلیئر چارج یعنی نیوکلیئس کی طرف فورس وہ کم ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ جو اینائن کا سائز ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے فرام در اٹامیک ریڈیئس بچو اس کا جنرل ٹرینڈ جیسے اس میں اس کا ٹرینڈ سیم وہی ہے جو ہمارے پاس وہاں پہ ہم نے پڑھاتا ہے اس لیے صرف جسٹ ہماری بک میں یہ لکھ دیا جاتا ہے آئینیک ریڈیئس اس کی ورڈنگ کوئی نہیں یاد کرنی کی ضرورت اگر یاد کرنی ہے تو سیم وہی ورڈنگ آپ لکھ سکتے ہیں اس میں آئینیک ریڈیئس چاہے اٹامیک ریڈیئس ہو یا آئینیک ریڈیئس ہو لیکن یاد رکھیں آئینیک ریڈیئس میں اگر نیگیٹیو ہیں تو نیگیٹیو نیگیٹیو کے ساتھ کمپیئر کے جائیں گے پازیٹیو پازیٹیو کے ساتھ کمپیئر کے جائیں گے تو یہ ٹاپ سے باٹم کیا کرتا ہے انکریز آئینیک ریڈیئس ٹاپ سے باٹم کسی بھی گروپ میں انکریز کرتا ہے آئینیک ریڈیئس لیف سے رائٹ کیا ہوتا ہے بچو لیف سے رائٹ کسی بھی پیرڈ کے اندر یہ ڈکریز کرتا ہے لیف سے رائٹ یہ ڈکریز کرے گا یہ آپ نے اس کا ٹرینڈ یاد کر لینا ہے تو یہ آئینیک تو نیکسٹ ہم آئینزیشن انرجی پہ چلتے ہیں بچو کوشش تو میری ہے کہ میں میکسیمم لکھوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں بہت زیادہ لکھتا ہوں تو لیکچر بہت بڑا بنتا ہے اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم لکھ کے آپ کو زیادہ سے زیادہ چیزیں سمجھا دوں تو ہم اپنا نیکسٹ آئینزیشن انرجی پہ چلتے ہیں بچو آئینزیشن انرجی یا جس کا دوسرا نام آئینزیشن پوٹنشل بھی ہے الیکٹروڈ پوٹنشل الگ چیز ہے بچو آئینزیشن انرجی یا آئینزیشن پوٹنشل اس کے دو نام ہیں اس لیے الیکٹروڈ پوٹنشل کے ساتھ بچے اس کو کنفیوز کر لیتے ہیں یہ الیکٹروڈ پوٹنشل نہیں ہے یہ آئینزیشن پوٹنشل ہے یہ عام طور پر نسٹ کے پیپر میں ہے جب آپ جاتے ہو تو وہاں پہ آئینزیشن انرجی کی جگہ iP لکھا ہوتا ہے تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں ا bị کیا ہے آئینائزیشن پوٹینشل آئینائزیشن انرجی کا سیکنڈ نام آئینائزیشن انرجی آئینائزیشن انرجی اس کا ترینڈ یاد کرنا ہے بچھو یہ ہماری بک میں پانچ جگہوں پہ ڈسکاسylon ہے ایک ہی جگہ یاد کر لیں گے آئینائزیشن انرجی جس کا دوسرا نام آئینائزیشن پوٹینشل آئینائزیشن پوٹینشل اب اس کو ڈینوڈ کے اس طرح کرتے ہیں جیسے اینائزیشن نرجی لکھا ہوگا تو شارٹ فارم میں ہماری بک میں آئی ای لکھا ہوتا ہے آئینائزیشن پوٹینشل لکھا ہو تو آئی پی لکھا ہوتا ہے بچوں آپ کو بتا ہے کہ آئینائزیشن نرجی کو فسٹ آئینائزیشن نرجی میں کہتے ہیں اس لیے سمپل کہیں آجائے پیپر میں فسٹ آئینائزیشن نرجی کے ہے تو آپ آئینائزیشن نرجی کی ڈیفینیشن لکھتے ہو اگر ہمارے پاس بچوں ایک گیشیس ایٹم ہو اس کے اوٹرموز شیل سے الیکٹران نکالنے کے لیے جو کم سے کم انرجی چاہیے اسے انیزیشن انرجی کہتے ہیں شرط ہے اس کی فیزیکل سٹیٹ گیس ہو ڈیفینیشن ہم کرتے ہیں منیمم اماؤنٹ آف انرجی منیمم اماؤنٹ آف انرجی required to remove required to remove outermost electron from gaseous atom is called ionization energy یا ionization potential بچوں پہلا الیکٹران نکالنا آسان ہوتا ہے اس لیے عامتہ پر first ionization energy کم ہوتی ہے پھر جب ایک الیکٹران نکل جاتا ہے وہ positive بن جاتا ہے monopositive سے پھر dipositive میں جانے کے لیے ایک اور الیکٹران نکالنا پڑتا ہے وہ value اور زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر جو third ionization energy ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو اسی طرقے سے ہمارے پاس ionization energy کے لحاظ سے جسٹ اب بھی ہم اگر یہ بات کریں کہ ہمارے پاس ایک element x x کا مطلب یہاں ہیلوجن ہرگز نہیں ہے بچوں x stand for any elements کوئی بھی element ہے اس کے اٹرموش شل سے الیکٹران نکالنے کے لیے جب پہلا الیکٹران نکال دو گے تو اس کی first ionization energy کہلائے گی اور ionization energy ہمیشہ positive sign سے یہ نیگٹیو ہو ہی نہیں سکتی اس کی value positive ہوگی یہ ہوگی اگر میں آپ کو یاد ہو first year میں bar number cycle میں sodium کے لیے آپ نے value تو یاد کی ہوگی بچوں تو کوئی ایک specific value یاد کر لیتے ہیں کہ اگر sodium solid ہے solid سے پہلے اس کو gas ملے کے جو gashes item بن گیا ایک mol جب gashes item بن جاتا ہے اس سے الیکٹران نکالنے کے لیے جو energy required ہوگی اسے ionization energy کہیں گے اس کی first ionization energy یہ ہوگی کہ ہمارے پاس four ninety six kilo jol per mole اس کی value ہوتی ہے four ninety six kilo jol per mole اس کی value ہوگی ایک تو بچوں ionization energy کے لیے یاد رکھنا ہے کہ third ionization energy ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے second والے سے اور second ionization energy زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ first والے سے یہ order بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ویسے تو میں ایک example سے بھی سمجھا سکتا ہوں وہ جو ہمارے پاس جیسے suppose کریں magnesium ہے اس کی physical state gas ہے اگر میں اس سے mg positive one بنا دوں اس کی physical state gas ہے plus electron loss ہو گیا تو اس کی first ionization energy کی value میرے پاس جو آتی ہے وہ seven thirty eight kilo jol مول پر مول آتی ہے یہ آگئی ہے جب اس monopositive ion جو بن گیا اس سے اب ایک اور electron نکالتا ہوں electron تو ایک ہی نکال رہا ہوں بچے یہاں پہ بھی plus two میں جا رہا ہوں plus electron یہاں پہ بھی ایک electron loss ہو رہا ہے amount of energy required to remove outermost electron from monopositive ion to from dipositive ion is called second ionization energy اور جو second ionization energy کی value ہے وہ آپ دیکھیں گے وہ تقریباً all most double کے قریب ہے 1450 بھی کچھ book میں ہے بچو 1451 بھی ہے اس لیے میں نے exact لکھی ہے value یہ دیکھیں تو second یہاں پہ بھی electron ایک لس نکل رہا ہے plus one سے plus two جا رہے ہیں یہاں zero سے plus one میں جا رہے ہیں لیکن value all most تقریباً double ہو گئی ہے تیسری بھی ہو سکتی ہے جیسے تیسری نکالنے کی کوشش کریں تو بہت مشکل ہے بچو تو ایک ہمارے پاس m positive 2 سے اگر میں کسی طریقے سے m positive 3 بنا دوں اس کی physical state gas ہے ایک ہی electron نکالا third ionization energy اور اس کی third ionization energy کی value ہے seven seven thirty kilo jol پر مول تو آپ نے دیکھا کہ third ionization energy کی value اور زیادہ ہے تو third زیادہ ہوتی ہے second سے second زیادہ ہوتی ہے one سے وجہ کیا ہے کہ جتنے نیوکلیس میں proton بڑھتے جاتے ہیں electron ویلن شیل میں کم ہوتے جاتے ہیں نیوکلیس کی طرح force بڑھتی جاتی ہے electron کو remove کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے value high ہوتی جاتی ہے بچو اس پہ مختلف questions بھی آتے ہیں paper میں جیسے ایک element a ہے ایک element b ہے ایک element c ہے تو آپ سے کہتا ہے اس میں سے metal کونس ہوگا تو ہمیں بتا ہے metal کے ionization energy کم ہوتی ہے تو جس کی value مجھے سب سے کم دے گا وہ میں metal کہہ دوں گا جس کی value سب سے زیادہ دے گا اس کو non metal کہوں گا اور جس کی value درمیانی ہوگی وہ metal ide ہوگا metal non metal اور metal ide کا concept آتا ہے اس سے stable oxidation state کا concept بھی آتا ہے جیسے میں آپ سے کہوں بچو magnesium کی plus one بھی ہوتا ہے plus two بھی ہے plus three form بھی ہے تو سب سے stable form کونسی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ electron نکالنا بہت ہی مشکل ہے double سے بھی زیادہ value ہے وہ سب سے stable form ہے تو plus two سے plus three جانے میں دیکھو اس fourteen fifty one کے double سے بھی زیادہ ہے اس کا مطلب ہے plus two سے plus three میں جانا ایک قسم کا ناممکن ہے اس لیے اس کی stable oxidation state plus two ہوگی ایسے چھوٹے questions بھی میں آپ کو quick quiz میں کراؤں گا میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ بچو جو sodium ہے وہ plus one oxidation state شو کرتا ہے plus two کیوں نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں after losing one electron it gained noble gas electronic configuration and become stable دیکھیں اس کا اٹامک نمبر 11 ہے 11 میں سے ایک elektron نکل گیا تو دس elektron رہ گئے جب دس elektron ہے تو کس کے پاس دس elektron ہوتے ہیں نیان تو یہ نیان جیسا ہو گیا stable ہو جاتا ہے اس لیے second elektron نکالنا مشکل ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں magnesium plus two شو کرتا ہے نہ plus one شو کرتا ہے نہ plus three شو کرتا ہے وجہ گیا آپ کہتے ہیں اس کے اوٹرمو شیل میں دو elektrons ہوتے ہیں جب یہ دو elektron lose کر دیتا ہے تو after losing two elektron it gained noble gas electronic configuration آپ کو بتا ہے کہ اس کے electronic configuration کس سے میچ ہو جائے گی اس کا اٹامک نمبر 12 تھا بچو اس کا اٹامک نمبر ہمارے پاس تھا 12 تو اس کے ہمارے پاس جب 12 electronic configuration اٹامک نمبر اس کا ہمارے پاس تھا یہاں 11 یہاں پہ 12 جب اس کا 12 elektron دو elektron نکل گئے تو دو elektron نکلنے کے بعد اس کے electronic configuration کس سے میچ ہوگی نیان سے یہ بھی نیان سے میچ کر گیا اور اس کے electronic configuration بھی کس سے میچ ہوگی نیان سے تو دیکھو دونوں noble gas electronic configuration حاصل کر کر کے stable ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہر element جو ہے وہ elektron last کر رہا ہوتا ہے یا بعض دفعہ game کر رہ ہوتا ہے کیونکہ وہ noble gas electronic configuration حاصل کرنا چاہتا ہے تو بچوں دو sentence ہم یاد کر لیتے ہیں اگر میں کہیں کہوں گا کہ ionization energy value low ہے کم ہے اس کا مطلب یہ trend in periodic table سب سے پہلے تو اگر ہم کسی بھی گروپ میں جیسے مجھے اس چپٹر میں 1A 2A 4A اور 7A پہ پہ پوچھے گا تو مجھے یاد رکھ لینا down the group down the group اب down the group میں ہم نے ایک sentence یاد رکھ لینا ہے کہ ionization energy decreases down the group بچو کسی بھی گروپ میں آوگے ionization energy decrease کرے گی reason کیا ہے بچو down the group آتے ہیں تو ہم نے پڑا ہے کہ atom کا size کیا ہوتا بچو کسی بھی گروپ میں top سے bottom آئے atomic size increase کرتا ہے بچو میں شارٹ شارٹ لکھنے لگاؤ atomic size جو ہے atomic radius جس کو کہتے ہیں وہ increase کرتا ہے اچھا atomic radius increase کرتا ہے تو distance between the nucleus and outermost electron کیا کرے گا increase کر جائے گا distance between the nucleus and outermost electron کیا کرے گا increase کر جائے گا distance increase ہو گیا اور جب distance nucleus اور outermost electron میں increase ہو گیا تو force of attraction between the nucleus and outermost electron کیا ہو جائے گی بچو force of attraction between the nucleus and outermost electron decrease ہو جائے گی اور removal of electron کیا ہو جائے گا easy جب removal of electron easy ہو جائے گا ionization energy کی value ہو جائے گی تو ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ this is because down the group atomic radius یا atomic size increases distance between the nucleus and outermost electron increases force of attraction decreases removal of electron is easy therefore ionization energy decreases down the group میں ایک line میں تو لکھ سکتا تھا بچے جیسے ہم اپنے chapters میں آگے پڑھتے جائیں گے وہ کہے گا ionization energy down the group اس لئے decrease کرتی ہے کہ shielding effect increase ہو جاتا ہے next ہم آتے along the period along the period اس کا trend کیا چلے گا تو ہم heading لگا رہے ہیں along the period اس پہ دو exceptional cases بھی پڑھوں گا دو short question بھی بنتے ہیں anomalous behavior بھی پڑھیں گے along the period ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ionization energy increase کرتی along the period general trend ہے بچو ionization energy increases along the period یہ general trend ہے اگر کوئی کہتا ہے سر یہ اس چکہ نہیں ہوتا تو میں وہ دونوں question آپ کو جو ذہن میں آرہے ہیں ان کے answer دوں گا کہ کیوں نہیں کچھ جگہوں پر trend فالو ہو رہا اب اس کی reason کیا ہے ionization energy کا general trend ہے کہ along the period یہ increase کرتی ہے وجہ یہ ہے بچوں along the period atomic radius کیا کرتا ہے decrease کرتا ہے ہم ایک تو یاد رکھ سکتے ہیں atomic radius decrease کرتا ہے جیل ٹھیک ہو گیا second force of attraction between the nucleus and outermost electron force of attraction between the nucleus and outermost electron کیونکہ distance کم ہو گیا increase ہو جائے گی force of attraction increase ہو جائے گی تو ہمارے پاس removal of electron کیا ہو جائے گا difficult ہو جائے گا removal of electron difficult ہو گا removal of electron difficult ہو گا اس لئے ionization energy increase کر دیا lang the period اب بچو اس میں factor سے پہلے میں جسٹ ایک graph سا بنا کے اپنے lecture کو end کرتا ہوں factor next lecture کے اندر میں کروں گا کہ اس کے factors کیا ہیں ionization energy next is factor next lecture میں دیکھیں کہ جسٹ آپ اس graph کو دیکھ لیں بچو left سے right ابھی میں نے کہا ionization energy increase کرتی ہے لیکن آپ کسی بھی period میں left سے right آئیں تو دو جگوں پہ change نظر آتا ہے جیسے پہ سیلف سیلف میں آرہا زیادہ ہونی چاہیے کام ہو جاتی ہے کلورین کی زیادہ ہوگی آرگان کی سب سے زیادہ ہوگی یہ اس طرح کا graph ہے یہ ایسے کچھ graph میں بنانے جا رہا ہوں یہ میں اگر آپ سے کہ ionization energy increases the long period دیکھ دیکھ جائے تو aluminium کی ionization نرجی third period میں کم ہوتی ہے magnesium سے اسی طریقے سے سیلفر کی ionization نرجی کم ہوتی ہے فاسفورس سے وجہ کیا آپ کو پتا ہے وچو magnesium کے electronic configuration لکھو گے تو اس کا atomic number 12 ہے اس electronic configuration اگر لکھتے ہیں تو 1 S2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 آتا ہمیں first year میں پڑھا جاتا تھا کہ half filled are more stable as compared to partially filled اس وقت اس کا automost orbital S ہے جو fulfilled ہے اور fulfilled are stable it is difficult to remove electron اس لئے اس کی value high ہوگی جب پی دو فرم stable ہے سب سے stable ہے جب پی میں چھے elektron ہو پھر پی میں تین elektron ہو تو یہ پارشلی filled فرم ہیں تو unstable ہے اس لئے it is easy to remove electron اس لئے value کم ہوتی ہے magnesium سے اس طرحے سے why ionization energy of phosphorus is greater than sulfur although ionization energy increases along کے outermost shell میں outermost orbital آتا ہے بچو پی اور پی میں تین elektron آتے ہیں لکھ کے چیک کر سکتے atomic number 15 ہے اور جو sulfur ہے اس کا outermost orbital پی آتا اور پی میں چار elektron آتے تو اس وقت جو پی ہے وہ half filled ہے اور half filled orbital زیادہ stable ہوتا ہے as compared to partially filled یہ اس کے نتیجے میں unstable form ہے اس لئے اس سے elektron نکالنا difficult ہوگا اس لئے اس کی value ہائی ہوگی اور سیلفر کی انرجی کی value کام ہوگی تو امید ہے بچو آج کا لیکچر آپ کو اچھا سمجھا آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر میں آپ کو فیکٹر رہا ہوں گا اللہ حافظ